اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراما اس چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل کہی دیب جلے کی آنے والی اقصاد میں آپ دیکھیں گے کہ زیشان کی والدہ زیشان سے روکر کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں اس حالت میں نہیں دے سکتی پلیس خود کو سنبالو میں تمہیں اس حال میں دیکھ کر خود مر جاؤں گی دوستو زیشان یہاں پر کیا کریں اس پر تو بیٹ رہی ہیں جو اس نے کیا ہیں وہ آپ کھاٹ رہا ہیں تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے شمیلہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ کانے سے کیسی ناراض کی دوستو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شمیلہ اپنی ساس کو کلاہ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کو غصہ آجاتا ہے اور کہتی ہے کہ اب تو بند کرو یہ اپنی ڈرامے بازیاں دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حاتم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ امی وہ سب بھول چکی ہیں اور آپ بھی بھول جائیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حاتم کی والدہ جواب دیتی ہے کہ میں کیا کیا بھول جاؤں اس کی چالاکیاں اس کی مکاریاں یا پھر کروارا تماشا کلوالی بیزتی دوستو یہ ساری باتیں سن کر حاتم بھی ہو جاتا ہے حیران دوستو حاتم کی والدہ کو شمیلہ کی ساری حقیقت معلوم ہے اور وہ کبھی بھی شمیلہ پر ترس نہیں کائیں گے اور نہ شمیلہ پر کبھی بھی اعتبار کرے گی کیونکہ شمیلہ نے جو کیا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گی کیونکہ اس نے زندگی برباد کی ہے ردا کی اور فہام کی دوستو تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے شمیلہ آتی ہے ردا کے پاس اور ردا سے کہتی ہے کہ آج سے میں تم سے اسی طرح محبت کروں گی جس طرح فہام تم سے کرتے تھے تم میرے سامنے اسی طرح ضد کرنا جس طرح تم فہام کے سامنے کرتی تھی بلکل میں تم سے فہام کی طرح محبت کروں گی فہام کی طرح میں تمہاری ساری ضدیں پوری کروں گی میں تم سے محبت کروں گی فہام کی طرح اور تمہارے لیے فہام کی کمی کو دور کروں گی دوستو یہ ساری باتیں سن کر ریدہ خوش ہو جاتی اور کہتی ہے کہ بابی اچھی ہو گئی ہے دوستو یہاں پر شمیلہ معافی مانگتی ہے ریدہ سے اور گلے لگا دیتی ہے دوستو اصل میں ریدہ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس ڈائن کو گلے لگا رہی ہے شمیلہ کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی ہے اور نہ کبھی معافی مانگ سکتی ہے